ایک صحابی عرابی تھے بددور جیسے دیہات کے لوگو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا دل میں آگ لگی ہوگی کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو کیسے کیسے بدل بدل کے رخ بلی آتا ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے دنیا بھی اچھی بزاروں باعزت با وقار مال والی سکون والی موت بھی اچھی ہو اور قیامت کے دن بھی عزت ہو اور جنت بھی میری ہو ان تمام سوالات کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان صحابی کے دل میں لگن اور آگ اور تڑپ کیا ہو تو انہوں نے سوال پوچھے ستائیس ستائیس کے ستائیس سوال بہت خوبصورت لیکن جو ستائیس جوابات دیئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت پہلا سوال پوچھا انہوں نے صرف سے پہلے کہ پوچھا کہ میں سائل ہوں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اجازت ہے فرمایا کہ ہاں پوچھو اب سوالات کی جناب تفصیل سنیے پہلا سوال اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں کیا ہم میں کوئی چاہت رکھتا ہے ایسی تو جواب سن لیجی نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے کیا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ متقی بن جاؤ سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے دوسرا سوال میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں ہم بھی چاہتے ہیں یا نہیں تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تم مناعت اختیار کرو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں گے تیسری بات میں چاہتا ہوں سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان بن جاؤں کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو اس کا جواب سن لیجئے نبوی جواب فرمایا کہ تم انسانوں میں سب سے زیادہ پہتر تک بن سکتے ہو جب انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا ہو گے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا ہو اپنوں کو بھی پہنچا ہو پراؤں کو پرائے کو بھی پہنچا ہو اختلاف رائے رکھنے والے ان کو بھی نفع پہنچاؤں تم انسانوں کو نفع پہنچاؤں خیر الناس میں ینفع تم بہترین بن جاؤں گے سب میں دیکھیں ہر بات کا جواب مل رہا ہے پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عادل بن جاؤں انصاف کرنے والا بن جاؤں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بن جاؤں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ضرور کرنے والا بننا چاہتے ہیں انصاف والے تو جواب سنیئے فرمایا اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے تو تُو اپنے لئے جو پسند کرتا ہے کوئی دوسروں کے لئے پسند کرو تو تُو انصاف کرنے والے بن جاؤں گے انہوں کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں سپیشل اللہ کے لئے اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں اتنا یہ وزیر آدم کا خاص آدمی ہی تھی یہ جنام دورڈر کا خاص آدمی ہی تھی یہ تو جنام فلا بندے کا خاص آدمی ہی ایسا ہوتا نا اللہ کا خاص بن جاؤں کہ ہم بھی اللہ کے خاص بن نہیں جاتے تو جواب سن لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کسرت کے ساتھ کرو تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کہ ہم تو دنیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کیونکہ ٹائم میں نہیں ملتا بیعت ہو جاتے ہیں شوق میں پھر مراقبہ بتایا جاتا ہے پوچھو کتنا کیا ہوں وہ تو بس شروع کرتے ہیں سوچتا ہوں کرتا ہوں جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات آتے ہیں وہ جی پانچ منٹ کر لیتا ہوں دس منٹ کر لیتا ہوں بھئی کچھ وقت دینا پڑے گا اللہ کا سپیشل مطلب بنا ہے نا تو کچھ ذکر کو بھم دینا ہوگا ایسے نہیں ہو جائے گا تو کیا فرمایا کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر یعنی یہ پانچ منٹ ذکر کر لو بن جاؤ گا کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر اور خاص بندے بن جاؤ گا کہ میں ہی اللہ کے نمی میں چاہتا ہوں میں محسنین میں شامل ہو جاؤں احساب کرنے والے محسنین میں شامل ہو جاؤں آتا نہیں اللہ محسنین تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنا خیال نہیں آرہا تو اتنا گمان تو گروہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اللہ کی ذات جانتا ہو کرمانے لگے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے میرا ایمان مکمل ہو جائے فرمایا تم اتنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے اخلاق فرمین اور اخلاق کیا ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے اچھے اخلاقی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں آپ نے بھی شاید سنی وہ کہتے تھے جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے اور اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اچھے اخلاقی ہم تو جی جو اچھے اس کے ساتھ اچھے کیا یہ اچھے اخلاق ہیں فرمایا پوچھا اے اللہ کے نبی میں اس بات کو بہت پسم کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو جواب سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو احتمال سے ادا کرو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مطیق بندے بن جاؤ کیا مطلب فرائض کون سے ہیں نماز روزہ حج زکار یہ جو معاملات ہیں ان کو احتمال سے شوق سے طریقے سے ادا کرو سنت کے ساتھ ادا کرو فرما بردار میں پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے پاک اور صاف ہوں جب اللہ سے ملقات ہوں تو ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملقات ہوں تو گناہوں سے پاک صاف ہوں تو طریقہ سن لیجیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غسل جنابت اچھے انداز سے کر لیا کرو اس سے گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک حال اپنے پیش ہو غسل جنابت کسے کہتے ہیں جب انسان کے اوپر غسل فرض یا واجب ہو جائے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ایک تو طریقہ نا طریقہ صحیح نا دوسری بات وقت سادہ سی بات انسان اگر عشاء کی نماز پڑھ چکا ہے پھر غسل واجب ہوا تو اب اس کی فجر قضا نہ ہو اور اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے اور غسل واجب ہو گیا تو اب عشاء قضا نہ ہو خلاصہ جوہاں نکلا ہے کہ نماز قضا نہ ہو قیامت کے دن اللہ سے پاک حالت میں ملنے نا تو غسل جنابت کو سنت کے مطابق ادا کرنا اور جتنا اس کے ٹائم ہے اس کے اندر ادا کرنا ایسے نہیں کہ دو دو تین تین پانچ پانچ ناماز ادا ہوگی انہوں نے اس کے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرا حشر جو ہے نا وہ نور میں ہو نور کی حالت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہو اور حشر برا قیامت کے دن نور میں ہو تو کیا فرمایا فرمایا تو بے کسی پر ظلم مت درنا قیامت کے دن نور کی حالت میں ہو گئے تمہارا حشر نور کے علم میں ہوگا یعنی اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اندھیروں میں ہوگا ظالم پیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا جو جتنا دوسروں پر ظلم کرے گا اتنے اندھیرے ہوگا ہائے پھر ایک اور پیاری بات فرمایا کہ میری تو خواہش یہ ہے بڑی دلی تمنہ ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے ہم بھی تو اللہ سے مانگ کرنا یا اللہ رحم فرمائے تو میری بڑی تمنہ ہے اللہ کے نبی اللہ مجھ پر رحم فرمائے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اچھا تو پھر تم اپنے آپ پر بھی رحم کرو اللہ کے بدوں پر بھی رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے اپنے آپ پر رحم کوئی اپنے آپ پر بھی زہن کرتا ہے ایک آدمی نے خضر کے نماغ نہیں پڑی پھر زہر بھی نہیں پڑی توبہ بھی نہیں کی قضاء بھی ادا نہیں کی کی عذاب کو مستحق بنا لیا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا کی نہیں کیا اللہ کی نافرمانی کرنا اپنے پر ظلم کرنا تو انہوں نے اگلی بات پوچھئے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرے گناہ بہت تھوڑے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے گناہ بہت تھوڑے ہوں استغفار کی کسرت کی اگر استغفرہ استغفار کرتا رہا استغفار کا کیا مطلب استغفار کے بہت سی رہیں کوئی بھی ایک استغفراللہ یہ بھی ہے استغفراللہ ربی اتنا پڑھ لیں تبیہ ٹھیک ہے استغفراللہ ربی من کل اذنبی وعطوب الی یہ تو بہت مکمل ہو گیا اللہ کے نبی میں انسانوں میں سب سے زیادہ کریم بننا چاہتا ہوں اللہ بھی کریم اللہ کے محبوب بھی کریم تو فرما کہا اللہ کے نبی میں بھی چاہتا ہوں میں بھی کریم بن جاؤں سب سے زیادہ کریم بن جاؤں انسانوں میں تو کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوے نہ کیا کر کریم بن جائے گا مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوے کیا مطلب اللہ نے اولاد نہیں دی بیٹی کا رشتے نہیں آ رہے بوڑی ہو رہی ہے کاروبار نہیں ہے فلاں نہیں ہے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہ کام اٹک گیا وہ کام اٹک گیا ادھر جاتا ہوں یہ مسئلہ ادھر جاتا ہوں وہ مسئلہ جہاں جاتی ہیں بس شکوے شروع نہیں نعمت پھر غور نہیں ہوتا ایک اور بات پوچھی بڑا سب بجہ سارے متوجہ ہو جائیں گے بھی ہم سب کا بڑا زبردست جو نا یہ خوائش اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرا رزق وسیع ہو جائے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ہر وقت باوضو رہا کرو اللہ تمہارے رزق وسیع کر چوہ اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں یہ خواہش کی نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا اور اور کی جگہ سوال کیا ہے میں اللہ اور رسول کا میں اللہ کا اور آپ کا محبوب بن جاؤں اور جواب میں دو باتیں آ رہی ہیں فرمایا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت چڑھتے ہیں ان سے محبت کرو جن سے وہ بغض رکھتے ہیں ان سے بغض بھی کرو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں سختی نہیں ہے یہ کہا جی کسی برے کو برا کہنا کونسی بات آگئی نہیں جس سے اللہ اس کے رسول بغض رکھیں اسے بغض رکھنا پڑے گا اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے امن میں آ جاؤں تو فرمایا کہ تم بندوں میں سے کسی بار غصہ نہ کیا کرو اپنا غزب سے اپنے غزب سے اللہ کے بندوں کو بچاؤ اللہ تجھے اپنے غزب سے بچائے اب کتنے لوگ ہیں کہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور ان کے غزب سے کوئی نہیں بچا ہوتا اگلی بات اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں جو دعا منگو قبول ہو جایا کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہر دعا قبول ہو جائے تو یہی خواہش انہوں نے جب ظاہر کی تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اپنے آپ کو حرام سے بچا لے اے میرے صحابی اپنے آپ کو یوں سمجھ لے اے میرے امتی ہو اپنے آپ کو حرام سے بچا لو اللہ دعاوں کو قبول کر لے اگلی سوال تو بہت امپورٹنٹ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے گواہوں کے سامنے رسوہ نہ کرے گواہ کون کافی سارے گواہ ہیں کرامن کاتیبین یہ دو گواہ یہ زمین جہاں ہم چلتے برتے ہیں یہ خود ایک گواہ یہ انوائرمنٹ یہ سب دوسری جو لوگ ہیں ہمارے ارگل یہ سب گواہ ہیں ہمارے عمال نامیں جن پر لکھا جا رہا ہے وہ بھی گواہ ہیں گواہی پر پیش کرے جائیں گے تو مجھے گواہوں کے سامنے کیا نہ کیا جائے رسوہ نہ کیا جائے تنبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رسوہ ہونے سے بچا جو اپنی شرمگاہ کو خود کھولے گا یہ دوبر قیامت کے دن رسوہ ہو کر رہے گا دنیا میں رسوہ ہو گا کسی کو پٹا کے کسی کے کپڑے اتروا لینا اتنا آسان نہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن بھی رسوائی آتی ایک اور سوال پوچھا اللہ تعالیٰ کہ نبی میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی سطر پوشی فرمائیں میرے گناہوں کو عیبوں کو چھپا لیں پرزہ ڈال دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے گناہوں کی پرزہ پوشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پرزہ پوشی کرو پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی جو گناہ میں کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے جو گناہ ہو گئے رلتی سے ہو گئے جان پوچھتے کیسے دھلیں گے تو نبی علیہ السلام نے تین باتیں فرمائیں آسموں سے رونے سے دوسرا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے سے آجزی کا اظہار کرنے سے اور تیسرا فرمایا بیمار ہو جانے سے جب بندہ بیمار ہوتا ہے جیسے گناہ مانس ہو رہے ہوتا ہے پھر پوچھا کون سی نیکی زیادہ افضل ہے فرمایا اچھے اخلاق تاز و آجزی اختیار کرنا مسیمتوں پر صبر کرنا اور جو اللہ نے تقدیر و ملک دیا اس پر راضی رہے یہ بڑے اچھے فرمایا کہ عامال ہیں نیکی ہیں پھر پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزید سب سے بڑا گناہ کون سا ہے پھر قیامت میں اللہ کے سامنے جائے تو مطلب لگ جائے نا کہ کون سی چیز زیادہ اللہ کو ناراض کرتی تاکہ اس سے زیادہ بچوں فرمایا برے اخلاق اور کنجوسی بخل برے اخلاق اور بخل جائے نا یہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہیں پھر پوچھا کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے غصے کو ختم کر دیتی ہے کون سی چیز اللہ رب العزت کے غصے کو ختم کر دیتی ہے فرمایا چھک کر صدقہ کرنا اور رشتہ داریاں قائم رکھ اور آخری سوال یہ پوچھا اے اللہ کے نبی جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سنوائے روزہ روزہ رکھنا جہنم کی آگ سے انسان کو بچھا لیتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے